موسیقی 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 جو بازار میں آتے ہیں اور اگر آپ تین بجے بند کر رہے ہو تو اس سے جو ہے رش اور سوشل ڈسٹنسنگ ختم ہو جائے گی کیونکہ ہر جو جو بھی لوگ آئیں گے وہ دورتے ہوئے آئیں گے اور ہر دکان میں رش پڑے گا اس سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی پالن نہیں ہوگا اور لوگ جلدی میں جائیں گے اور سامان لیں گے اور دکانوں پہ رش پڑے گا اس بجا سے سوشل ڈسٹنسنگ بھی نہیں رہے گی اور ہم دکانوں داروں کا بہت بڑا نقصان ہے اس میں اب جیسے کہ انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ بی جی کا ایک ہی راستہ انہوں نے رکھا پک پوائنٹ وہاں پہ رکھا یہ بہت اچھی بات ہے اس میں ہم بھی ان کے ساتھ سہمت ہے لیکن بازار کا یہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہے کہ آٹھ بجے سے تین بجے تک اس سے کیا ہوگا اس سے تو رش اور بڑے گا کیونکہ اگر آپ نے رش کم کرنا ہے تو یہاں پہ ٹائمنگ جو نو سے ساتھ تھی وہ ٹھیک تھی لیکن اس میں یہ رکھنا ایڈمیسٹریشن کے کچھ آفیسران جو تھے وہ بازار میں گھومتے رہے ہیں اور جو چالان جیسے ماسک کسی نے نہیں پہچا اس پر چالان ہو یہ بہت بڑی مار پڑ رہی ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ترائیہ ہے جو ورکر ہیں ہمارے کام کرتے ہیں وہ اتنا خرچہ تو ہم نے اب گھر کا خرچہ ہے اس سے تو مطلب ہمارے بجمس کو بہت بلا نقصان ہو رہے ہو ہم دس سال بکے جا رہے ہیں جو یہ لاؤڈون یہ لگا رہے ہیں اس وجہ سے میں یہی ایڈمیسٹریشن سے گزار کرتا ہوں کہ ٹائمنگ جو ہے وہ نو سے ساتھ جو تھی وہ ٹھیک تھی ٹائم آپ اپنے آفیسران کو بازار میں رکھیں چالان کریں لوگ خود سوچل ڈیسن سے کابی پالن کریں گے وہ ماسک بھی لگائیں گے سب کچھ کریں گے لیکن اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سٹکنیس آپ کی طرف سے ہو لیکن اگر آپ یہ ٹائمنگ جینج کرتے ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا جس آپ سے یہ آپ دیکھ رہے ہو جو کووی نائنٹین بیماری اتنی مہاماری فیل چکی ہے اور جیسے ہی پتہ لگا کہ ہمارے جمہو کشمیر میں ساتھ سو کنجا کے لگ بک کیس آئے ہیں اور جس میں جمہو ڈیویزن میں ہی ڈیسو سے تین سو کیس آئے ہیں اس کو دیکھتے ہو جو جو پرشاسن کاروی کر رہا ہے ہم سب ہی اس کا سواگت کرتے ہیں اور تمام اپنے جو لوگ پبلکز اپیل کرتے ہیں کہ وہ ماسک پہنے ماسک کے بینہ وہ بزار میں نہ آئیں آپ دیکھ رہے ہو یہ مہاماری اگر کوئی فیل رہی ہے اس کو جیمیوار بھی ہم ہیں ہماری وجہ سے بیماری فیل رہی ہے ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا پالا نہیں کرتے ہم ماسک نہیں پہنتے ہم بزاروں میں کھلے گھومتے ہیں اور جس کی وجہ سے بیماری فیل رہی ہے ہم چاہیں گے کہ لوگوں کو بھی ویر ہونا چاہیے اور لوگ جب تک آویر نہیں ہوں گے تب تک یہ مہاماری دور نہیں ہوگی ہم پرشاہ سن کے اس فیصلے کے ساتھ ہیں اور آشاء کرتے ہیں کہ آگے بھی پرشاہ سن ایسے ہی کٹھور قدم اٹھاتا لے گا تاکہ یہ بھی مہاماری دور ہو جائے اسے تو ہم دکاندار خوش نہیں ہیں اس میں بہت پریشانی آئے گی اسمیسٹیشن کو بھی پریشانی آئے گی ہم دکاندار بزنسمنوں کو بھی بہت پریشانی آئے گی جیسے کہ جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ ٹائمنگ کم ہوئی ہے تو اس ٹائمنگ کم ہونے کی وجہ سے سیٹی میں گیدرنگ زیادہ ہو جاتی ہے جیسے کہ پہلے ٹائمنگ دو وجہ تک کی تھی تب ہماری شافت پر بہت رش پڑ جاتا تھا اور ہمیں بہت دکت آتی تھی بہت پریشانی آتی تھی یہ پریشانی بڑی ہے نہ کہ کم ہوئی ہے ٹائمنگ یہ کم کرنے کی وجہ سے اور دوسرا ایک ڈیسیزن بڑا اچھا ڈیس صاحب نے لیا ہے جو بی جی کو سیل کیا ہے انہوں نے باہر سے لوگ نہیں آئیں گے تو ہماری اڈوائز تو یہی ہے ان سے کہ وہ گاڑییں جو ہیں وہ بند کرتے اس کی وجہ سے جو ہے گیدرنگ کم ہو جائی اگر وہ پولیس کے جو ہمارے پولیس کرنے چاہ رہی ہیں وہ اگر اپنے دو دو کر کے بندوں کو چھوڑیں گے دو دو کر کے گاڑیوں کو چھوڑیں گے تو یہ جو گیدرنگ جو ہے یہ سیٹی میں کم ہوگی یہ ہماری ایک چھوٹی سے اڈوائز ہے باقی یہ ٹائم اگر ہم نے کم کیا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کل سے ہی آپ دیکھ لیں آج تو بارش ہے کل سے آپ دے دینا سیٹی میں کتنا رچ پڑ جائے گا باقی اچھا ڈیسیزن ہے ہم لوگوں کے لیے یہ ہمارے فیور میں ہی ہے اچھا ڈیسیزن ہے لیکن ٹائم کو بڑھانا چاہیے میرے حساب سے ٹائم کو بڑھانا چاہیے تو ٹھیک ہے یہ عید اور را ہمارے حساب سے چھاڑے چار پانچ وجہ تک کا ٹائم ہونا چاہیے چھاڑے چار پانچ وجہ تک لوگوں کو بہت ٹائم مل جاتا ہے اور پھر ان کو پتا ہوتا ہے ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق جو ہے وہ سیٹی میں آتے ہیں کہ چلو جی ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہے ہم جاتے ہیں ہم سمان لینے میں پھر ٹائم لگے گا پر جو نقصان ہم کو ہو رہا ہے کہ جیون کا نقصان ہو رہا ہے جیون کی کھیتی ہو رہی ہے انسان کا جیون چلا جا رہا ہے وہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے کوئی اس کی ویکسین نہیں نکلی اور اس کے لیے پہلے آپ کو جان چاہیے پیسہ چاہیے پیسہ پھر کمائے جیسے تھے جان دبارہ نہیں واپس آئے گی اور ایسا ہے کہ میری سب سے یہ پراترہ ہے کہ یہ ایسا سرکار کہتی ہے اور سرکار کے آدیشوں کا پورا بالن کریں اور یہ جو دسٹنس بنا کے رکھیں اور یہ جو ہمارے فائدے لیے سرکار بولنی ہے تو آگے تیوار ہو رہے لوگ پھر واپس میں ملے جو لیں گے پھر یہ بیماری پھر اور ان کنٹرول ہو جائے گی اور ایسا نہ ہو کہ یہ کنٹرول سے باہر ہو جائے اور لوگوں کے لیے ایک مسئیمت بن جائے انہوں نے بہت اچھا کیا میں قدر دو بجے کرنا چاہیے اس کو جتنا ٹائم دیکھو جتنا بھی ٹائم کم ہوگا گراہ کتنی دیر میں آ جائے گا ویسے میں دیکھا دکان در بیٹھا رہتا ہے بجائے اگر ساتھ جی ٹائم وہ تھا دو بجے کے بعد دکان در بیٹھا رہتا ہے تو اس کے فائدہ نہیں ایک کا دکہ ہے آپ بھی جاؤ آرام کرو دوسروں کو بھی آرام کرنے دو وہ تھوڑا ریلیکس رہے جس کی بجے سارا محول ٹھیک رہے کہ یہاں کوئی اتنی فیسلٹی تو ہے نہیں ہے پھر بھی آپ لوگ سے یہی میری براترہ ہے کہ اپنے آپ کو صحیح مجھتے رکھیں اور اس پیسے کی لاجلہ پیسہ پھر بن جائے گا پجیون ملنا چاہیے دوبارہ دیکھیں ایسا ہے جو یہ سمیں کیا گیا ہے اس کو آٹھ کے بجائے نو سے چار کیا جائے تو زیادہ بہتر دے گا کیونکہ آٹھ سے نو کے جائے میرا نام جوگلک شور جوگلک شور دیکھو جی ایک بات ہویا ہے جفتر کا ٹائم بھینک کا ٹائم اور کمرشل ٹائم یہ ایک ہی لیول پہ ہونا چاہیے میرے خیال میں یہ تو بلگل گالتہ تین وجہ جو لوگ بھائر سے آئیں گے وہ دس وجہ یہاں پہنچیں گے تو آٹھ وجہ تو صبح چھ وجہ تو کوئی گھاٹ سے پیسل چل کے آ نہیں سکتا لوگوں کی صورت کو چلیے کہ گورنمنٹ کو اور خاص کر کے گورنمنٹ بھی ہمارے لوگوں کی ہے اور اوپر والے لوگ بھی ہمارے ہی ہیں ان کو سوچا چلیے کہ لوگوں کے لیے ٹائم یہ کریں دس سے چار کر دیں یا پانچ کر دیں بینک کا ورس کے اندر کوئی آتا ہے کوئی پنشن لیتا ہے کوئی دوائی لیتا ہے کوئی ہسپیٹل میں آتا ہے وہ آٹھ وجہ آکے ہسپیٹل میں کیا کرے گا جب دس وجہ ہسپیٹل کا ٹائم ہے یا کوئی دوائیوں کا ٹائم ہے یا اس طرح کا ہے اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ دس سے چار یا پانچ کر دیں یا پانچ کر دیں